بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں مسجد اقصہ کی تعمیر سے لے کر اس کی سکل تک بتائیں گے مسجد اقصہ کی تاریخ پانچ ہزار سال پرانی ہے یہاں جمین پر بننے والی دوسری مسجد تھی اور مسلمانوں کے لیے یہ تیسری اہم ترین مسجد ہے مسجد اقصہ کو کھانہ کعبہ کی تعمیر کے تقریباً چالیس سال بعد تعمیر کیا گیا اس مسجد کی بنیاد حجرت ابراہیم علیہ السلام یا حجرت داؤد علیہ السلام نے رکھی تھی جبکہ تعمیر اور تکمیل حجرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دو دنوں میں کربائی یہاں مسجد فلسطین کے یروسلم میں موجود ہے اور اس مسجد کی نسبت سے پورے سہر کو بیت المقدس کے نام سے پکارا جاتا ہے اس سہر کا جرہ جرہ مقدس ہے اکثر انبیاء اسی سہر میں مبعوس ہوئے اور اس مسجد کے ساتھ ان کا گہرا تعلق رہا یہاں مسجد مسلمانوں کا قبلے اول بھی رہی ہے اور مسلمانوں نے سترہ مہینے تک اسی مسجد کی اور رکھ کر کے نماج عدا کی ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میراج پر تصریف لے گئے تو یہی مسجد آپ کی پہلی منجل بنی اور یہی بہ مسجد ہے جس میں ایک ہی وقت میں تمام انبیاء کرام نے قیام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی اسی مسجد میں حجرت مریم علیہ السلام کو جنتی فل ملا اور حجرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائس بھی اسی مسجد کے اندر ہوئی یہاں مسجد حکل سلیمان کے نام سے بھی مسہور ہوئی اس کی لمبائی نبے فیٹ چوڑائی تیس فیٹ اور اوچائی پیتالیس فیٹ ہے اس کے اندر تابوت سکینہ بھی رکھا گیا حجرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد واد صاحب وقت نصر نے اس مسجد پر حملہ کر کے اسے جمعی دوج کر دیا مسجد اقصہ پر مسلمانوں کی فتح یہاں مسجد کچھ ایسی مسمار رہی پھر حجرت عمر رجل اللہ تعالیٰ انہوں نے چھسو ستیس ایسوی میں فلسطین کو عیسائیوں سے فتح کر کے اس مسجد کو دوبارہ تعمیر کروایا کچھ عرصے بعد خلیفہ عبد الملک بن مربان نے اس مسجد کی تعمیر کو پھر شروع کروایا جسے ان کے بیٹے الوالد بن عبد الملک نے سات سو پانچ ایسوی میں مکمل کیا اس کے بعد سات سو چھالیس ایسوی میں یہاں مسجد جلجلے سے سہید ہو گئی پھر عباسی خلیفہ نے سات سو چوبن ایسوی میں اس کی دوبارہ تعمیر کا کام شروع کیا اس کے بعد ایک ہجار تیس ایسوی میں مسجد جلجلے سے پھر سہید ہو گئی پھر دو سال بعد فاطمی دور میں اس کی تعمیر کی گئی اس کے بعد گیارہ سو چھاسی ایسوی میں سلطان صلی اللہ علیہ دین ایوبی نے مسجد کی تعمیر کا کام اپنے دور کی حکومت میں کروایا مسجد اقصہ کا رقبہ تقریباً ایک لاکھ چھالیس ہزار برگ میٹر ہے جس میں تقریباً پانچ لاکھ لوگ نماز ادا کر سکتے ہیں مسجد میں دو بڑے گمبد اور دس چھوٹے گمبد اور چار مینار موجود ہیں ہر ایک مینار کی لمبائی سیتیس میٹر یعنی ایک سو اکیس فیٹ ہے مسجد اقصہ کے دس درباجے ہیں جس کا فلحال کے درباجے بند ہیں آج جو اس مسجد کی موجودہ سکل ہے اس کا نقصہ حجرت عمر جللاہ تعالی عنہو نے اپنے دور میں بنوایا تھا مسجد اقصہ بہت ہی فجیلتوں اور برکتوں کی مالک ہے اور اس سہر دنیا کی سروات سے لے کر اس کے اقتدام تک بہت ہی فیصلہ کن اور اہم ہے اللہ تعالی مسجد اقصہ کو ہمیسا قائم رکھے اور دسمنان اسلام سے محفوظ رکھے آمین میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اے ہے مسجد اقصہ کی پوری حقیقت اسی لیے اے مسجد ہمارے لیے اتنی خاص ہے اور ہم اس کو آجاد کرانے کے لیے اپنی جان بھی دے سکتے ہیں میرے عجیز دوستوں اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکائب کر لیجئے تاکہ آپ کو ایسے ہی اسلام سے جڑی جانکاری ملتی رہے آج کے ویڈیو میں بستنا ہی ملتے ہیں جلدی اگلے ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لیے خدا حافظ